اسلام علیکم میں عظیم شوشل ورکہ جبلی سلخے سے اب آپ کے بچے محفوظ نہیں اسکولوں میں اور آپ کے بستی اور آپ کے علاقوں میں ہو سکتا ہے بچوں کو چاکلیٹ کے ذریعے کچھ ڈرکس یا کچھ گانجا دیا جا رہا ہے تقریبا جگہوں پہ مطلب اس چیز کی خرید اور فرخت ہو رہی ہے اور یہ بڑے ہی راستہ دی کا سرنات کام کیا جا رہا ہے کل 24 گھنٹے پہلے کی نیوز ہے کہ شمشابات اور قطور قطور منڈل کے اندر ایک گورنمنٹ سکول کے باجوں میں ایک دکان تھی جو دکان پان کا ڈبا جس کے اندر پن پنسل ربر اور تمام چیزیں جو بچوں سے رکھی گئی تھی وہاں پہ بچے وہاں پہ لینے جاتے ہیں تو بچوں کو پہلے چاکلیٹ دیا جاتا ہے مفت میں اس کے بعد میں بچے وہ چاکلیٹ جب قرید نہیں جاتے ہیں تو وہ چاکلیٹ وہی چاکلیٹ انہیں جب عادت لگ جاتی ہے وہی چاکلیٹ انہیں بیس روپے میں دیا جاتا ہے تو ایسی ایسے لوگ حیدر آباد میں گھز گئے ہیں جو اپنے مفات کے لیے دوسروں کی بچوں کے زندگیوں سے کھیل رہے ہیں خاص طور پر اپنے ماں باپ کو آج کے ٹائم پہ خاص نگاہ رکھنا ہے اپنے بچوں کو کہ بچہ اس کی ایکٹیوٹی کیا ہے کیا وہ بچہ مطلب پیسے آپ سے بار بار پوچھ رہا ہے یا بچہ آپ سے کچھ پیسے کہیں سے رکھے کہیں رکھے ہوئے پیسے غیب ہو رہے ہیں یا کچھ ایسی مطلب بچے میں چینجز آ رہے ہیں کیونکہ جب یہ گورنمنٹ اسکول میں کتور کے جو گورنمنٹ اسکول میں کوئی اسکول کا جو اسٹاف ہوتا ہے سار یا ٹیچرز وہ لوگ غور کرے کہ بچوں کے جو ایکٹیوٹی ہیں وہ بگدم الگ الگ حرکتہ کر رہے تھے وہ لوگ تو کچھ اسٹاف وہاں پہ بائٹ کے ان کے پر ڈسکرس کر کے بچوں کے پر نگاہ رکھا تو پتا چلا کہ باجوے میں ایک پان کا ڈبا ہے جو پان کا ڈبا کبھی چلتا نہیں تھا وہ پان کے ڈبے پہ بچوں کی آنا جانا زیادہ ہو گیا خرید اور فروغ زیادہ ہو گئی آخر وجہ کیا ہے اس کے بارے ہیں معلوم معلوم کرے تو پتا چلا کہ وہاں پہ گانجے گانجے کے چاکڑیٹ مل رہے ہیں اب یہ گانجے کے چاکڑیٹ جب مل رہے ہیں بلکہ پتا چلا تو یہ لوگ جا کے سیبراباد پولیس کمیشنر میں اس کو بولے کمپلین دیئے اور وہاں پہ ان کے ٹیم آئی آجیو بادو جیتے نے دکانے تھی ان دکانوں میں جا کر چک کری اور پورے سامان کو ضبط کیا ضبط کر کر جب لیبروٹی کو بھیجا گیا تو پتا چلا کہ اس میں گانجہ ملا ہوا ہے آپ بتائیے چھوٹے بچوں کو کیا معلوم مطلب کس میں کیا ملا ہوا ہے خالیوں مزے کے لیے کھا رہے ہیں مچھا دکھ رہا ہے دماغی سکون مل رہا ہے تو ایسے ہی نشے کی عادی بنا دیے جا رہے ہیں کچھ چند پیسوں کے لیے اب یہ لوگ غیرت مند نہیں ہیں اگر میں سمجھتا ہوں اگر حیدرباد کے لوگ مخامی لوگ اگر ہوتے تو ایسا کام نہیں کرتے کسی کے بچوں کا زندگی کھیلتے نہیں یہ جو پکڑے ہیں وہ ہے اڑی سا کا مزدوری کے بہانے آ کر یہاں پہ کام تلاش کرتے ہوئے ایسے مطلب بستیوں میں گلیوں میں گھس کر یہ خاص طور پر میں دیکھتا ہوں باہر کے نوٹ سیٹ کے لوگ یا وہاں کے باہر کے لوگ یہ کام کر رہے ہیں زیادہ تر اب ان کی جو غیرت ہے مرگے کچھ بھی ہو پیسہ کماؤ ان کو پیسہ کماؤ کے انہیں گھر والوں کو بھیجو ان کی گھر والوں کو اچھا رہو یا دیکھئے اگر ایسا چلتا رہا اگر ایسا چلتا رہا تو آنے والی نسل بہت خراب راستے پر چلے جائے گی اور آنے والی نسل کا کیا ہوگا آپ خود سمجھ سکتے ہیں تو میری خاص طور پر ہمارے جو تلنگانہ کے ہوم منیشٹر ہیں ان سے عدباً گزارش ہے کہ اس کے پاس سخت سے سخت ایکشن لیا جائے اور جو یہ کام کر رہا ہے اسے سخت سے سخت سزا دیجئے کیونکہ آنے والے وقت میں پھیندی سزا کو دیکھ کر لوگاں گھبرا کر یہ کام کے واسطے نہیں بڑھیں اور یہ کام کرے نہیں یہ غلط چیزیں کرے نہیں سوچئے زدانس اگر 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 اسٹاف اگر تھوڑی ڈھیل دے رہی تھا اگر نزدناس کر رہی تھا اسکولوں میں تو کیا ہوتا تھا یہ بچوں کی جانے چلی آتی تھی آپ سمجھ سکتے ہیں میری عدبان گزارے تھے خاص طور پر یہ ویڈیو دیکھنے والے ان ماباب سے کہ اپنے بچوں پر نگھا رکھیں اپنے بچوں کی ایکٹیویٹی کو دیں اور خاص طور پر اپنے بچوں کے لیے وقت نکالیں چوبیس گھنٹے موبائل میں نہ گھوسے رہیں بچوں کو بھی وقت دیں تو میری نیوز سے فائدہ مل رہا ہے تو میری چینل کو لائک کریں اور سبسکرائب کریں اور زیادہ سے زیادہ ان تک شیئر کریں چلیے پھر ملتا ہوں میں جب تک کے لیے السلام علیکم